مرک کے بعد آپ کو خوشحام دکھتے ہیں اس لئے متحدہ قومی مومنٹ نے شیڈو بجھٹ پیش کیا ہے ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ ملکی سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہیں قوم کو مہنگائی اور بے روزکاری سے نجات دلائی جائے آپ کو دکھاتے ہیں اضافہ ہو پھر سمندر پار پاکستانیوں کو پاکستان کی معیشت میں کردار دیے بغیر نہ پاکستان کی معیشت بحال ہو سکتی ہے نہ پاکستان کی معیشت کی ترقی پائیدار ہو سکتی ہے سسٹینیبیلیٹی کے لیے ریوائیول کے لیے اوورسیز پاکستانی آپ کے لیے آخری چارہ ہے آخری ہمارے لیے ریزوٹ ہے ان کے رول کو اب تک ہم نے وضع نہیں کیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہاؤزنگ انڈسٹری میں آپ اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے وہ ان کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ اجاگر کریں پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈل کے تحت ہاؤزنگ اسکیمیں اعلان کریں گھروں کی بھی کمی ہوگی لو کاؤس ہاؤزنگ اسکیم بھی اس میں وضع کریں اور اسٹیبلشمنٹ آف آئی ٹی پارکس اس میں اوورسیز پاکستانیوں کے ٹیلنٹ کو لائیں مفت زمینیں انہیں دیں زمینیں جن کے قبضہ مافیا قبضہ کر رہا ہے وہ زمینیں انہیں دیں انڈسٹریل زونز بنائیں سنتی زونز ایسے میز کے زونز بنائیں ٹیکنالوجی سٹیز بنائیں ٹیکنالوجی کے سٹیز اور شہر قائم کریں اس سے what the world is today how and why it is where it is today یہ گتھی جو ہے وہ اس سے صلح سکتی ہے last but not the least improvement of security environment through mobilization and greater participation of the communities and citizens of پاکستان ہم شہریوں کو community کو roll ڈل دیئے بغیر vigilance میں نگرانی میں چاہے وہ war on terror ہو انتہا پسندی دہشتگردی ہو یا عام جرائم ہو جرائم پر قابو پانا ہو اس کے لیے ہر قصبے ہر town ہر ظلے میں community کو مملائش کرنا پڑے گا اور اس عمل میں سرمایہ تاریخ کرنی پڑے گی اس کے بغیر security environment جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا اب میں ان کے نتائج پر آتا ہوں the outcome of the proposals the recovery i tell you is amazing جو recovery ہوگی اس سے لوگ حیران ہو جائیں گے ایک سال کے اندر ایک تبدیلی آ جائے گی تیل کی قیمتیں کم ہونے سے sales tax اور petroleum levy ختم کرنے سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاشی ترقی کے عمل کو کیا بوسٹ ملے گا اسے کیا impetus ملے گا پھر inflationary pressures کم ہوں گے کیونکہ ہمارا inflation قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ہے وہ افراد زر زر کی افراد کی وجہ سے نہیں ہے تو ہم اصل میں ہمیں یہ ٹائے کرنا ہے کہ یہ رسک لینا ہے کہ cost push inflation ہمیں تیل کی قیمتوں کو کم کر کے sales tax کو کم کر کے cost of doing business کو کم کرنا ہوگا اور ہمیں جو بجت کا خسارہ بھی اس سے کم ہوگا پھر government کی borrowing بھی کم ہوگی کیونکہ جب state bank کا discount rate زیادہ ہوتا ہے تو government کو زیادہ سود دینا پڑتا ہے جب ہم بارہ سے دس کی شک کہتے ہیں تو جو قرضے اتارنے میں رقم ایک ہزار عرب روپے جاتی ہے ساڑھے ساتھ سو مقامی کرز سالانہ یعنی ساڑھے تین خرب کے بجت میں ایک خرب روپیہ تو صرف کرزوں کے سود کی ادائیگی میں جاتا ہے تو اس وہ سود کی جو واپسی ہے اس میں کمی آئے گی اگر state bank کا discount rate کم ہوگا اسی طرح energy crisis حل ہوگا تو ترقی کی رفتار میں اضافہ ہوگا ہم نے special subsidy propose کی energy sector کے لئے development میں بھی اور subsidy دونوں میں ہم نے energy کو focus رکھا ہے یہ اس وقت معیشت میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ توانائی کا بہران ہے لوڈ شیڈنگ ہے سرکلر debt کی لانت سے نجات حاصل کرنی ہے پھر جب discount rate کم ہوگا تو SMEs کو چھوٹی گھرے لو سنتوں میں سرمایہ کاری ہوگی سنت کاری کا عمل بھی تیزی سے آگے بڑھے گا روزگار بھی پیدا ہوگا سرکلر debt بھی کم ہوگا اور یہ سرمایہ سرمایہ کاری کے لئے available ہوگا جو سود کی ادائی میں دیا جاتا ہے جو کرزے لینے میں لیا جاتا ہے سٹیٹ بینک سے پیسہ وہ پیسہ بچے گا تو سرمایہ کاری میں جائے گا پھر ٹیکس سسٹم میں مساوات آئے گی اس سے رضا کارانہ والنٹیرزم قائم ہوگی جب ٹیکس کی شرعہ کو کم کریں گے تو ٹیکس یا محصولات کی وصولیات ہی کم نہیں ہوگی بلکہ اس میں اضافہ ہوگا کیونکہ پھر زیادہ لوگ ٹیکس نیک میں شامل ہوگے یہ پوری دنیا میں یہی تجربہ ہوا ہے ہم پوری دنیا سے الگ نہیں ہمیں اس تجربے کو سمجھنا ہے ہمارے منافع بخش ادارے بھی وہ بھی سونا اگلنے لگیں سٹیل میل ریلوے پی آئی پیٹکو یہ ادارے سونا اگلنے لگیں بنیادی کھانے کی جو غزہ ان کی اشیاء خرزدنوس میں کمی ہوگی یہ آپ سرکولیٹ کیا گیا میں اس میں نہیں جا رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں کہ آٹھے بیس کلو جو ہے وہ اس کی قیمت دوہزار نو میں تین سو روپے تھی